اسلام علیکم سٹوڈیئرٹس کیسے ہیں آپ سب ہم نے پریویئرس لیکچر میں ڈسکاس کیا تھا ایکسرسائز ڈسکاس کی تھی نائن پورٹ ون اور اس میں لینئر ایڈویشن ڈسکاس کی تھی لینئر ایڈویشن کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں آج ہمارا لیکچر جو سٹارٹ ہو رہے وہ ہے تھرڈین سبجیکٹ میتھ ہے اور پلاس سیمت ہے تو اس میں آج جو ہم ہم سال کریں گے ایکسرسائز وہ ہے 9.2 9.2 پار 1 میں ہم دیکھتے ہیں کمی پسن آج ہمارے سال ہو جاتے ہیں تو یہ بڑھ پرابلم والی پسن ہے تو سٹارٹ لیتے ہیں پسٹ پسن بک پہ آجیں پیس نمبر 120 ہے 120 پہ پسٹ پسن ہے 2 بردرس باج 10 بکس ٹوگیتر 2 بائی 10 کتابیں خریدے ہیں 1 بارٹ 4 بکس ایک بائی نے چار کتابیں خریدی How many books did the other brothers buy اور دوسرے بائی نے کتنی کتابیں خریدی یہ ہم نے find کر کے بتانا ہے لکھیں گے لیت نمبر آف بکس پسن ہے نمبر 1 ہے لیت نمبر آف بکس وہ ہمارے پاس ایکس ہم نے لیت کا دیا کہ نمبر آف بکس جو ہیں وہ ہیں ایکس According to the given condition According to the given condition 4 plus x یعنی پہلے بائی میں چار کتابیں خریدی let جو ہم نے دوسرے کے لیے کیا وہ ہے x is equal to اتنی کتابیں لیت 10 اوکے تو 4 plus x x variable ہے اس کو اسی طرف رہا میں دیں گے 10 اور یہ پلاس 4 ہے جب ایکول کے دوسری طرف جائے گا minus 4 ہو جائے گا x is equal to 6 یہ ہے ہمارا answer کہ کہا گیا تھا کہ total 10 کتابیں ہیں جس میں سے ایک دنے چار کتابیں خرید لی تو یہاں تو پسن سے پتا جاتا ہے کہ اگر ایک بچے نے ایک لگے نے چار کتابیں خرید لی ہیں تو 10 کتابیں total دوسرے کی بات ہے دوسرا بھی 6 ہی خریدے گا تو یہ پسن تھا سانسا ہمارا یہ تو آپ لگوں کو یقیناً اس کی سمجھ آگی ہوگی کہ اگر دوائے جو تھا اس میں 6 کتابیں خریدی آپ سیکنڈ پسن پہ آجائیں بک پہ دیکھتا ہے پسن کو اور سے سمجھنا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے A father is 4 times as old as his daughter کہتا ہے باک کی age جو ہے وہ بیٹی سے 4 گناہ زیادہ ہے In 6 years in 6 سالوں میں he will be 3 times as old as she is 9 کہتا ہے 3 گناہ اس کی اس سے زیادہ ہوگی ہے how did old is the daughter know ہم نے بیٹی کی age معلوم نہیں ہے لکھیں گے let the age of daughter question number 2 ہے let the age of daughter ڈاٹر کی ایج وائی ہم نے رکھ لی فادر کی ایج ہم نے لیٹکا لی کہ یہ ایکس ہے اکارڈنگ ٹو گیون کنڈیشن کیا ہے کہ باپ کی جو ایج ہے وہ بیٹی سے چار دنا زیادہ ہے تو یہ بھی باپ کی ایج ایسے آجے گی ایج سی ایکسی ایکور ٹو فور وائی یعنی باپ کی جو ایج ہے وہ بیٹیز کی فور گنا ہے اوکے اب آپ دیکھیں ہم لکھیں گے ایکس پلاس سکس ایج ایکور ٹو اور اس کے ساتھ ہی لکھا ہوا تھا یعنی باپ کی بات ہوئی ہے اب آپ دیکھیں یہاں پہ ہم لکھیں گے ایکس پلاس سکس ایج ایکور ٹو تھری وائی پلاس سکس تھری آر ایٹین یہ ایکسان پاس آگیا اب ایکس جو باپ کی ایج ہے وہ ہم نے یہاں پہ لکھی کی فور وائی ہم لکھیں گے پونٹ آج ایک مان واپس فور وائی پلاس سیس ایکور ٹو ٹروای پلاس ایج ایج آپ کو آئی والی بردھی کر لیں فور وائی یہ ثری وائی ہے جب ایکول کی لاب سائٹ پہ آجے گا تو منس ثری وائی ہوجے گا ایٹین یہ پلاس سکس ہے جب ایک بلکہ دوسری سائٹ جائے گا تو مائنس سکس ہو جائے گا یہاں بھی بچ کیا بائے ایٹین میں سے سکس مائنس تعدیر آ جاتا ہے ٹویل یعنی بیٹی کی ایج کتنی ہے ٹویل ویئر اوکے لکھیں کہ ایج آف کتنی ہے ٹویل ویئر سمجھ آگئی اس میں کوسٹن جو بیون تھا اس میں کہا گیا تھا کہ بیٹی کی ایج جو ہے وہ باقی ایج بیٹی کی ایج سے چار گناہ زیادہ ہے اور ان چھ سالوں میں اس کی تین گناہ زیادہ ہو جائے گی بیٹی کی ایج معلوم کریں اوکے یہ تھا ہمارا بسکر نمبر ٹو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہے کہ لیٹ کر دیا بیٹی کی ایج وی اور باق کی ایج 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 اب اس کنڈیشن کے مطابق سیکنڈ سٹیپ میں لکھا تھا انہا سکس ایئر کہ چھ سالوں میں ہم نے کیا کیا ایس پلاس سکس یعنی باقی ایج پلاس جو سکس ان سالوں کی بات اور یہ وہ آرکھر تری ایئر ایج 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 یعنی ان تین سالوں ان سکس ایئرز میں تین گناہز کی پڑھ گیا تھا تو ہم نے لکھا 3 ہنٹو ی کلاس سکس پھر ہم نے یہاں پہ x کی وی ایج ایج کی جو ہر پاس تھی یہ والی تو یہاں سے ہم نے y کی وی ایج نکالی y جو ہے وہ بیٹی کی ایج ہے تو y is equal to 12 کلیر ہو گیا اب چلتے ہیں پسٹن نمبر 3 کی طرف بچے اسٹیٹمنٹ کو بہت سے سمجھا کریں تاکہ اسٹیٹمنٹ سمجھ آجے تو پسٹن کو ہم سہل کر سکتے ہیں اب پسٹن نمبر 3 ہے بک پہ دیکھیں پسٹن نمبر 3 رکھا ہوا ہے پائپ ہی لیندھ آف ہندر سینٹی میٹر ایک پائپ ہے جس کی لیندھ ہے ہندر سینٹی میٹر it has been given the shape of rectangle اور کہتا ہے یہ ایک rectangle کی shape ہے rectangle کی shape جاسے وہ زیادہ ہے find the length and width of the rectangle ہم نے length اور width اس کوسٹن میں find کرنی ہے let کریں گے let the width of rectangle let the width of rectangle 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 is width x x اور length of rectangle rectangle length of rectangle rectangle ہمیں given ہے x plus 20 دکھا ہوا نا the length of rectangle is 20 cm more than width 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 سے 20 cm زیادہ ہے width width اس لئے ہم یہاں پہ لکھیں گے x plus 20 باسمجھ پہ آئی ہے کہ width سے 20 گناہ زیادہ سینٹی میٹر ہے تو ہم نے کیا کیا length of rectangle roughly x plus 20 clear ہو گیا اور اس میں پائپ کا perimeter ہمیں given ہے وہ ہے 100 perimeter is equal to 100 perimeter ہمیں یہاں پہ ڈیون ہے 100 لکھیں گے آپ دو ہمارے پاس جو فاکولے کے مطابق perimeter equal ہوتا ہے perimeter ہم یہاں پہ لکھیں گے perimeter of wrap handle of rectangle is equal to 2 into l plus w یہ فارمولا ہے perimeter of rectangle ڈیون ہے ہمارے پاس یہ rectangle ہے تو اس کی opposite sides جو ہوتی ہیں وہ equal ہوتی ہیں جیسا کہ دونوں سامنے والی left right upward ڈون ڈیون ہے اس لئے ہم لکھتے 2 اور یہ مارے پاس length آ جاتی ہے یہ width آ جاتی ہے تو یہ دیکھیں length بھی 2 ہے width بھی 2 ہے اس لئے ہم لکھتے ہیں 2 into l class w یہ perimeter کا فارمولا ہے یہ آپ نے یہ آ جاتا ہے اب meter of rectangle ہمیں given 100 is equal to 2 into length given ہے x plus 20 اور width x سمجھ آ گی x plus 20 ہمارے پاس یہاں length اور width جو ہم نے length کی ہے next 100 is equal to 2 into 2 x plus 20 یہاں clear ہو گیا اب 2 کو ہم اس طرف plug equal کی دوسری سائے ڈاگے سے divide ڈاگے 2 x 20 آگے 50 is equal to x plus 10 is equal to 2 x 2 coefficient multiply x اور ڈوسری طرف جا کے ڈیوائیڈ ہو جیدہ answer میں پاس آگیا 15 is equal to x یعنی اس کی جو ہمارے پاس width آگیا ہے وہ equal کس کے ہے 15 cm کے ہم رکھیں گے width of right angle width of right angle ہم نے left کیا تھا x is equal to 15 cm یعنی یہ ہمارے پاس آگیا ہے width cm x is equal to x کے ساتھ ہم unit بھی آپ لکھ دیں گے 15 cm clear ہو گیا اس کے بعد تھا length of right angle جو ہم نے دکھا تھا length of right angle would equal تھا x plus 20 کے ایسی ہے نا تو اب x کی values ہم یہاں پہ put کر دیں گے 15 cm plus 20 cm 20, 30 and 35 cm length is 35 cm آگیا ہے اور اس کی جو width ہے وہ کتنی ہے 15 cm question ہمارا clear ہو گیا ہے دوبارہ سنیں کہ اس میں ہم نے left کی width equal x کے ایک rectangle ہے جس کی width ہے x اور جو length of rectangle ہے وہ ہے x plus 20 ہم نے کیوں یہاں پہ x plus 20 لکھا ہے کیونکہ اس نوال میں کہا گیا length of rectangle is 20 cm more than the width کہ width سے length جو ہے وہ 20 مناہ زیادہ ہے اس لئے ہمیں یہاں پہ لکھا ہے 1t plus x ہم نے اس width کو بھی یہاں پہ x plus 20 ٹھیک ہے اب اس میں perimeter ہمیں given تھا 100 cm تو 100 cm ابھی آپ لکھ لیں ساتھ 40 cm لکھ بھی سکتے ہیں آپ اور perimeter of rectangle کا یہ فارمولا ہے اسے آپ نے یاد اپنا ہے 2 into l plus w clear ہو گیا 2 into l plus w اب ہم نے اس میں value put کا لی جو ہم نے دونوں لیٹ ٹی وی تھی اور perimeter ہمیں question میں given تھا clear ہو گیا ہے اب perimeter جب اس question میں given تھا ہم نے جہاں سے x کی value نکال لی ہے ہمارے پاس آگے 15 x is equal to 15 اور یہ جو ہم نے x کی value نکال لی ہے یہ equal کس کے ہے width کے ہے width of rectangle کیونکہ ہم نے that کیا تھا width of rectangle width of rectangle is equal to x clear ہو گیا تو اس لئے x is equal to 15 cm آ گیا اب لیکھیں length of rectangle x plus 20 تھا وہ ہم نے سامنے وہاں پہ لکھا گیا تو x کی value یہاں پہ 15 cm ہم نے add t plus 20 کے ساتھ answer آ گیا 35 clear ہو گیا اوکی بچوا آج ہم نے 3 question ہی discuss کرنے تھے اس sensor size کے اور اچھی طرح سے آپ نے اس کی practice کرنی گیا بار بار اور assignment style کر کے مجھے دکھانی بھی ہے آپ نے ٹھیک ہے اوکی اللہ حافظ ý ten крет administrator LOU i موسیقی